گزشتہ سے پیوستہ جمعت المبارک کے موقع پر میں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اس میں ہمیں کہاں تک توقعات ہیں ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی سمجھنے والوں کے لیے اس میں سب کچھ موجود تھا لیکن اس کے باوجود مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ میرا نام اور میری تصویر استعمال کر رہے ہیں اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں اور کبھی ان سے میری شناسائی بھی نہیں ہوئی کوئی شخص ملے اس سے شناسائی ہو اس کے خیالات معلوم ہو تو اس کے بارے میں تو کوئی رائے میں دے سکتا ہوں اور ایسے اشخاص جن سے میری کبھی ملاقات تک بھی نہیں ہوئی تو وہ میری تصویر اور میرا نام استعمال کریں اور لوگ ساتھی دوست دھوکے میں آ جائیں تو میں اپنا موقع گزشتہ سے پیوستہ جمعت المبارک کو آپ سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا اور اس کے باوجود معاملہ پھر بھی آپ کی مرضی پہ میں نے چھوڑا کہ باشعور لوگ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتے ہیں میں اپنی رائے جو تھی تاکہ آپ کو فیصلہ کرنا کوئی آسان ہو آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہمیں عملی طور پہ کوشش کر کے شعور کی منزل کو حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے بارال کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میرا نام یا میرے تصویر کو استعمال کرے یہ خیانت ہوتی ہے اور جو شخص ان اخلاقی اقدار کو بھی نہیں رکھتا ہے تو کیا وہ ہمارا نمائندہ ہو سکتا ہے ان باتوں کو چی طرح جان لیجئے سن لیجئے سمجھ لیجئے و آخر دعوانا ان الحمدلہ